سو فیصدی یہ حسن الزن بن رہا ہے صدر الشریعہ کے بارے میں مرانہ حمد علی صاحب ولی ایک کامل بزرگ تھے بہت بڑے عالم دین تھے مخلصین میں سے تھے مگر ہر شخص ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے تو آلہ حضرت نے پوری کتاب بلستیاب پڑھی حرف بار پڑھا اس کو پوری اس کی چاند بین سے پھر ذمہ داری سے اس میں لکھا کہ اس میں مسائل درست لکھے ہیں اب میں کتاب لا اور دو چار سفر درست دیکھ لوں میں تقریز لکھ دوں کہ کتاب صحیح ہے اور کہاں کہاں اس میں گربڑ ہو تو میرے نام پر جو مسائل چلیں گے تو اور تقریز لکھنے والے کو بھی احتیاط کرنی مناسب ہے یہ لکھ دینا کہ میں نے شدہ شدہ چیدہ چیدہ جگہ سے پڑھا اس طرح لکھنے والے کی بچت تو ہو جاتی ہے لیکن عوام اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس لئے ہونا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بلستیاب اول تاخیر پڑھے اس میں جو حوالے دیئے گئے ہیں وہ اصل کتابوں سے حوالے ملائے دیکھ لیں درہا آیتوں کے حدیثوں کے ترجمے کیے ہیں وہ بھی دیکھ لیں عربی قواعد پر اس کو پرکھ لیں میرا مطلب یہ اپنا ذہن ہے کہ پھر جا کر تقریز لکھیں کیونکہ یہ سند ہے اس کتاب کے درست دونے کی کہ اگر کتاب درست نہیں ہوئی تو تو مسائل ہو سکتے ہیں بلکہ مجھے مسائل کا پتہ ہے لیکن میں بولوں گا نہیں آپ کو بڑوں کی بعض لوگوں کا شفقتوں کی وجہ سے مسائل بھی ہوئے ہیں تقریز لکھنے کی وجہ سے بتاؤں ہوں نہیں میں سکرین پہ ہوں اس میں میں مشورہ دیتا ہوں اب یہ ہے کہ بچہ ہوں بچے کی باتیں ایسا باتوں کو لگتا ہوں یار اب یہ جاہل آدمی ہم کو سکھانے نکلا ہے چلو یہی سہی کبھی جاہل بات بھی علم کی بات کر لیتا ہے نا جیسے بولتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹا بھی کبھی سچی بات کر دیتا ہے بہت بڑا جھوٹا بھی ہوگا وہ یہ تو بولے گا کہ یار جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو یہ تو بات انہیں سچی کی نا میری تقریز آپ کا کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی ورنہ آپ کو بتا کہ مجھے بھی چار آدمی جانتے ہیں تو ہی نا کہ کتاب پر میری تقریز ہو جائے کتاب جلدی بکے گی بہت سے انہیں کوششیں کی بہت کوششیں کی میرے اوپر کہ میں ان کی کتاب پر تقریز لکھوں لیکن میں آج سے نہیں اللہ کی نعمت ہے مجھے اللہ نے نعمتیں دیئے ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ بعض معاملات میں مجھے اللہ نے محتاط بود بنایا ہے کہ میں شروع سے جو سمجھو میں سمجھ گیا تھا کہ آج نہیں تو کل مجھے اللہ عزت بخشے گا اٹھا لوگی تو میں نے کبھی تقریز کسی کتاب پر لکھے نہیں مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی کتاب پر تقریز لکھی آلہ حضرت کے کتاب پر تقریز لکھنا جو ہے نا اپنی عزت بڑھانے والی بات ہے وہ تقریز نہیں ہے وہ تو آلہ حضرت کے کتاب کی تعریف تو یہ تو اپنی برکت کا حصہ ہے اپنا حصہ ہے سبحان اللہ آلہ حضرت کی تو تصدیق ہم نہیں کرے گے تو جائیں گے کہا کہاں پناہ ملے گی ہم کو تو سرکار آلہ حضرت کی کتاب پر تمید العیبان شریف پر میں نے وہ تقریز نہیں لکھی یہ اس کو تصدیق کی ہے اس کی اس کو تقریز نہیں تصدیق الگ تقریز الگ ہوتی ہے باپا یہ سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے صد شریعہ پر جو بہار شریعہ میں لکھا ہوگا میں نے کہ وہ پورا میں نے اس کو پڑھا یہ لکھا ہوگا اس میں آلہ حضرت نے اور رجیہ اور کیا کیا وہ الفاظ اسے ہارڈ لکھے ہیں آلہ حضرت نے کہ مسائل رجیہ ان کو پایا اور تو جب پڑھا تو پایا تو بہت ہی آلہ حضرت نے محتاط تقریز تحریر فرمائی ہے تو بہرحال یہ کہ میں نے جو لکھا وہ تقریز نہیں ہے تصدیق حضرت کی کتاب پر میں تقریز کیا لکھوں گا تصدیق بھی لکھنے کی ضرورت پڑھ گئی تھی ورنہ میں اس کا یقیناً آل نہیں دیکھیں ان کو اسی حالات چھے اور میرے بارے میں بعض لوگ بدگومان ہو رہے تھے تو مجھے ایک محبت والے مفتی صاحب نے مشورہ دیا تھا ہند میں کہ تم حصہ کرو یار تمہارے بارے میں آئے دن لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں کہ یہ آلہ حضرت کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے اختلاف کرتا ہے فلان کرتا ہے تم یار کچھ لکھ ڈالو تو میری سمجھ میں آگئی یہ بات تو میں نے الحمدللہ کوئی لکھ دیا الحمدللہ یہ میری مسئلہ تھی کہ مجھے آلہ حضرت کے دامن سے کوئی جدہ کیوں سمجھے میں کیوں اجازت دوں اس کو کہ میں آلہ حضرت سے ہٹ کر ہوں اللہ تعالی مجھے ایمان و آفیت پر اسی وقت مدینہ میں شہادت نصیب کر دے کہ میں سرکار آلہ حضرت کے مسلک سے بال برابر ہٹنے لگوں نہ 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 میں آلہ حضرت سے نہیں ہٹ سکتا مجھے ان کے قدموں میں جگہ چاہیے دور رہے کر مرنا یار اپنے پاس ہے کیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بپا یہ خانپور میں مستقل کفل مدینہ والے عاشقان رسول موجود ہیں اور یہاں تین مدینے کے ٹکٹ بھی ہیں اور آنے والے پیر یوم کفل مدینہ بھی ہے سبحان اللہ یہاں پر بھی جنان جمع ہے احمد بھائی یوم کفل مدینہ میرے ایام کفل مدینہ سبحان اللہ انشاءاللہ بہتر گھنٹے ایام کفل مدینہ اور کون میرا ساتھ دے گا پیر منگل بدھ اتوار کو مغرب سے چروہ جائے گا سبحان اللہ تین بہتر گھنٹے کم از کم ایام کفل مدینہ اور بپا بھی تو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے اندر مدرست المدینہ لیل بنین ایک سو چھہتر مقامات پر اوورسیس کے ایک سو تین تیس اور پاکستان کے جملہ مقامات جن کی اطلاع ملی ملا کر ایک ہزار چھ مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جانے کی اطلاع ہے اس وقت تو یہ بھی بپا مدنی مذاکرے کے اندر یوم کفل مدینہ کے اندر شریک ہوں گے جو سن رہے ہیں اس وقت یوم کفل مدینہ ہوتا کیا ہے یہ بپا آپ بتائیں گے لبائک دراصل زبان جو ہے نا یہ بہت آفتوں میں مبتلا کرتی ہے زبان کے آفتیں بہت زیادہ ہیں اور بولتے ہیں تو بس بولتے چلے جاتے ہیں اور کئی بار فضول بات کرتے کرتے گناہ بھری باتوں میں بھی جا پڑتے ہیں فضول بات اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اس کا قیامت کے دن حساب ہے چنانچہ قوت القلوب جلد اول صفحہ چار سو ارسٹ مطبوع مکتبت المدینہ پر ایک بہت پیارے مدنی پھول دیئے ہیں فضول بولنے والے کی قیامت میں پات جگہ پریشانی منقول ہے کہ ہر ہنسی مزاہ یعنی مذاق یا لغب بات یعنی فضول بات پر بندے کو میدان قیامت میں پانچ مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت طلب کرنے کی خاطر روکا جائے گا نمبر ایک تُو نے بات کیوں کی تھی کیا اس میں تیرا کو فائدہ تھا نمبر دو تُو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفعہ حاصل ہوا نمبر تین اگر تُو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا نمبر چار تُو خاموش کون رہا تاکہ انجام سے محفوظ رہتا نمبر پانچ تُو نے اس کی جگہ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ کر عجر و ثواب کیوں آسل نہ کیا تو یہ پانچ باتیں جو ہیں یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائیں کہ فضول بات پر یا فضول مذاق پر قیامت دل آزار مذاق جو ہوتا ہے کسی کو ظلیل کرنے والا مذاق وہ تو غرام اور جہنم ملے جانا والا کام ہے فضول مذاق کی بات کر رہا ہوں جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی کسی کی بیزت ہی نہیں ہوتی تو جو میں کفل مدینہ میں گناہ باری بات تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے اور فضول سے بھی بچنا چاہیے ہمیشہ تو اس کی عادت پڑے اس لیے مہانہ جو میں کفل مدینہ منائے جاتا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اتوار کو سورج نوبنے نوبتے وقت کفل مدینہ لگا لیں اب فضول بات کرنی نہیں اور ضرورت کی بات فضول بات سے مچنے کے لیے کوشش کیجئے کہ ضرورت کی بات بھی لکھ یا اشارے سے ہو جائے جہاں جہاں گنجائش ہو جیسے کہ پوچھنا ہے اس کو کہ آپ نے آج فیضہ نے سنت کا درس دے دیا تو وہ لکھ کر دکھا دیا اس کو اس نے اشارے میں بلکہ اب زبان سے بشک کہہ دے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مراد یہ ہے کہ میں نے دے دیا الحمدلللہ کہنا اس کے موقع کی مناسبت سے یہ کفل مدینہ کے خلاف نہیں اس نیکی کی دعوت دینا اچھی بات کرنا کام کی بات کرنا یہ بھی کفل مدینہ خلاف نہیں ہے بلکہ جو اشارے نہیں سمجھتا کیونکہ اشارے یا گفتگو وہاں چلے گی جہاں جو مدنی 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 ذمہ دار ہو لیکن نہیں سمجھتا بیچارہ اس کو نہیں کفل مدینہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی لکھ کبھی بولتا نظر نہیں آتا اس کا جاری ہوتا ہے چاہے وہ بہت بڑا ذمہ داری ہوتا بات نہیں ہوتا تو اب احساس میں نہیں سمجھتا تو مجبور ہے اس کو لکھ کر بتانے میں کم خطرہ ہے کہ وہ ناراض ہو اگر وہ مدنی مذاکرے دیکھتا ہوگا تو ناراض نہیں ہوگا اور اگر ذمہ دار بن بیٹھا ہے مدنی مذاکرے بھی نہیں دیکھتا تو شاید ناراض ہوگا ضرورت کے بات کر کیا کفلے مدینہ کولے مدینہ ایسے بھی یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نا ذمہ داران تو بعض بیچارے ہوتے ہیں مجبوری ہوتی ہے یا بعض اوقات ان کے شرقی وجہ سے بھی ان کو موجود اسلام بھائی ہٹا نہیں پاتے ایسے بھی ہوتے ترہ ترہ ہوتے لیکن ایسوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگی بہت کام ہوگی خیر تو اب جو ماحول میں نہیں ان سے اگر آپ لکھ کر بات کریں تو جمعہ نہیں تو زبان سے کر لیں ضرورت کی بات جتنا ہو سکے کام الفاظ میں نمٹانا چاہیے اسی طرح جیسے ماں باپ ہیں اب وہ کہاں اشارے سمجھیں گے اگر مدنی محول میں نہیں تو اب ان کو اشارے یوں کرتے رہیں گے تو وہ کہاں بیشارے سمجھیں گے یا لکھ کر بتائیں گے تو پڑے میں نہیں یا ان کی سمجھ میں نہیں آگر ڈاٹ دیں گے تو جن کو تشویش ہو آپ کے اشاروں سے یا لکھ بات کرنے سے تو پھر آپ زبان سے بات کر لیں تشویش میں نہ ڈالیں یا بات تفصیلی ہے جو لکھ کر یا اشارے سے پوری سمجھا نہیں سکیں گے اور سمجھانا مقصود ہے تو اس وقت سمجھا دیں زبان چاہ تو یہ اس دینا واجب ہے اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لیں چھیک کسی نے کھائی الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہے کہ یا رحمو اللہ زبان سے کہے اور اتنی آواز سے کہ وہ چھیک نے والا سن یہ بھی دیان میں رکھنا ہے تو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں چھپ رہے ایسے بہت سارے مواقع ہوتے کہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ بولنے ہی خاطر بولتے چلے جاتے وہاں کوشش کر کے خاموش لیں تو انشاء اللہ آپ کا یوم قفل مدینہ مان لیے جائے گا لیکن یوم قفل مدینہ میں ایک مرتبہ بہتر یہ کہ خاموش شہزادہ پڑھ لیں یا سن لیں اجتماعی طور پر جمع ہو کر تھوڑا تھوڑا مل کے پڑھ لیں اس طرح تعدہ ہو جائے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُ اعلم عزَّوَ جَلَّ وَسُلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلی وآلی سلم صلو علی حبیب صلو اسلامی بہنوں کے لئے خوش خبری باب المدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کی ایک اور تربیتگاہ کا آغاز ڈیفینس خیابان سہر فیز سات لائن نمبر دس بنگلہ نمبر چوراسی بٹہ تین میں پانچ شاہبان المعظم چودہ سو پہنتیس سن اجری بہ مطابق چار جون دوہزار چودہ عیسوی براظبود سے ہو رہا ہے انشاء اللہ عزو جل اسلامی بہنیں فرض علوم اور سنتیں سیکھنے کے لئے تربیتگاہ میں تشریف لائیں اس اعلان کو جس نے بھی لکھا اس میں انشاء اللہ نہیں لکھا اچھا اس کے علامہ مجھے میلز بھی آتی ہیں انشاء اللہ اس طرح ہوای نہیں لکھتے ہیں بہت سارے اعلانات ہوتے ہیں اس میں انشاء اللہ کہنے کا رجال ہمارے کم ہے تو اس لئے مدنی الٹی جائے کہ انشاء اللہ کہا کریں اس طرح میلز وغیرہ کریں تو کوشش کریں پورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لکھنے کی عادت ڈالیں تو اس طرح نیکیاں زیادہ ملیں گی تو خالی سلام لفظ لکھتے ہیں کام اس سے بھی چل جائے گا لیکن جتنا شیعت ڈالیں گے مٹا ہوگا اور بعض اس طرح میل کرتے ہیں سلام لکھتے ہیں نہیں سلام لکھنے یہ عادت ڈالیں صلو علی الحبیب صلو اللہ ورحمت اللہ علیہ محمد کچھ نام ہیں خوش نصیبوں کے محمد عابد تاری المدنی محمد عابد تاری المدنی باب المدینہ نارت ناظر واسم کا تعلق ہے مدرس کورس محمد شاہد منظور بن منظور احمد مدرس کورس محمد شاہد شاہد منظور بن محمد بن منظور احمد اللہ موجود آواز نہیں ہے یہ لبے کی ماشاءاللہ آگے آجائے اشرف علی تاری بن محمد سابر کھوکرا پارک ملیر کی اسلامی بھائی ہیں اشرف علی اتاری بن سابر جامعہ دل مدینہ فیضان مدینہ کے محمد اسرار بن عبد المجید سبھان اللہ باپا ان کا تین دفعہ نام آ چکا ہے ماشاءاللہ باپا یہ ساؤت افریقہ کا شہر وینڈا دو دو دفعہ میری حاضری ہوئی ہے وہاں پر اور عاشقان رسول کی ایک اچھی خاصی تعداد اور اس میں بالخصوص گجراتی بولنے والوں کی تو بہت بڑی ہے یہ گجراتیوں کا شہر ہے آج وہاں سے ہمارے وینڈا کے اسلامی بھائی وہ ساؤت افریقہ میں جو جمع ہوتے ہیں خاص خاص تو آج بالخصوص وہاں سے ترقیب ہے مدینی چینل کے ذریعے انہوں نے کوشش کی ہوگی آنے کی اور وہاں سے دو مدینے کے ٹکیٹ انہوں نے رکھے عمرے کے مگر ان کی خواہش یہ وہاں والوں کی باپا کوئی گجراتی میں کوئی چھمس ہے کوئی جملے بول سبحان اللہ باپا وہاں سے گجراتی میں مدینی مقصد آیا ہو ہے پہلے ہم سنا دیتے ہیں پھر آپ اگر آپ کے مزاج میں ہے تو آپ سے بھی سن لیں گجراتی کے ہمارا مدینی مقصد سوچ ہے مانے ماری انہ آنکھ دنیا نہ لوکوں نے صدار آنی کوشش کر بیچ ہے انشاء اللہ ماشاء اللہ باپا یہ برائے راز بھی آگئے ماشاء اللہ یہ ارشاد بھائی کو دیکھ لیا تھا میں ارشاد بھائی اگلی حرور میں بیٹھا دا میں جو ہی لی دو دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھلے پدھاریا تمہ ہماری پاس رمضان شریف میں پدھار جو آقا مہینہ نہ اعتقاب مٹے رمضان شریف نہ اعتقاب مٹے کٹلا اس نہیں بھائی مدین اعتقاب ما پدار شہ کوئی آنکڑو مرش فگر اگر گجراتی سمجھنے والے فگر بتا دے تو ٹھیک ہے ادر بھائی ارشاد بھائی اصل مسئلہ یہ کہ یہ بھلے گجراتی ہوں لیکن یہ چونکہ وہاں کی پیدائش ہیں وہاں کے ماحول یہ زیادہ سمجھتے ہیں انگلیش ہوں یہ جس شہر میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اردو نے گجراتی سمجھنے والوں کی آپ کو بہت عدد ملے کی آپ سوچیں کہ ساؤت افریقہ میں کہاں بہت گجراتی بولنے بولی جا رہی ہے مگر ان کی گجراتی یہ لغت کی قیودات سے آزاد ہوتی تو ہم اس میں نہیں کچھ بات میں نے جو گجراتی بولی وہ ظاہر کہ گجراتی ہوگی میری گجراتی کس کس سمج مائی ہے تمہاری گجراتی ہو سمجھے کہ کوئی ٹانگ توڑے جے ہاتھ توڑے جے بات گجراتی لکھ کر لائے بپا جی ما شا اللہ اس کو تھوڑا واضح کریں نا بپا ہم آتی لو انشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان پیارے باپا جان وینڈا ساؤت افریقہ تھی بدھاج آشیکان رسول صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم تمہ نے خوب بج پیار کرے چھے تو پیارے باپا جان تمہ کھی رہے وینڈا ساؤت افریقہ آو شو پیارے باپا بدھاج مسلمانوں ماتے مغفرت نی دعا کر شو جزا کر لہ تعالی پیارے باپا جان مطلب جیرے پوکار ہوئے تو پیارے باپا جان نہیں آوے گجراتی نا قائدہ نا پرمانے پیارا باپا جان پیارا باپا جان پیارے نہیں پیارا پیارے اردو ماشاءاللہ اچھے گجراتی لکھی ہے ویسے نسبتا باپا یہ کشمیر والوں نے بھی کچھ اٹھایا ہوا آت ماشاءاللہ تو یہ تمہ منہ آکڑو فگر مکلو کہ کتلا عاشقان رسول آقا مہینہ رمضان شریف نہ اتقاف مات باب المدینہ کراچی آوانا چھے ارشاد بھائی how many اسلامی برادرز will come باب المدینہ کراچی for اتقاف whole month whole month of ramadan including مدینی تربیتی course and including مدینی کافلا course 10 only 10 12 12 1 minus 13 1 minus 13 it's too small figure اسلام بھائی so please try to increase 12 very little little figure some some figure i don't have you good good your english good little figure nice and i say you need more there nando figure irshad bhai aslam bhai vendanu islami bhai aslam bhai please try minimum minimum 30 islamic brothers دھڑکتے دل سے زائرین مدینہ کا نام سنے چلو پہلے وینڈا ہی کو سنا دیتے وینڈا وڑا اسلامی بھائی عاشقان رسول سفر مدینہ مٹے جے کامیاب تھے آچھے انشاءاللہ ہی تو بابو المدینہ بایا بابو المدینہ جاچے نا انشاءاللہ نمبر ایک مشتاق احمد پتیل نمبر بے بلال عمران ماشاءاللہ مبارک یہ وینڈا میں امامہ چاچے امامہ چھے کے نہیں یہ ٹوپیو ٹوپیو جے ٹوپیو جے مچالی ہوتی ہے شوٹت بوٹت اگر ایک سو بارہ اسلامی بھائی وینڈا سے آ جاتے ہیں احتقاف کے لئے ایک سو بارہ اسلامی بھائی آ جائیں اور وینڈا کے ایک سو بارہ اسلامی بھائی ویسے پرمینٹ امامہ باندھ لیں پھر اپنے کچھ مشورہ کریں ہفتز میں کہ وینڈا چلنا ہے کیا کرنا ہے سبحان اللہ کچھ یہ کر کے دیکھا ہے نیر ہاں بھائی اچھا اب میرپور کشمیر سبحان اللہ ان کی بڑی خواہش ہے میرپور کشمیر لوگے کہ باپا اپنی زبان سے میرپور کشمیر کو منی باب المدینہ کہہ دیں مدینہ کوئی دروازہ ہے منی منی باب المدینہ کہہ رہی ہے باب المدینہ مدینہ کا دروازہ یہ باب یہ کہہ سکتے ہیں یہ یہاں سے نسبت لے رہے ہیں ہمارے شہر سے تصغیر کر سکتے ہیں باب المدینہ کی نہیں کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو نہ کر رہا ہے نہ تھی دوا مل گیا کشمیر والو بابا کچھ اور نسبت دے دیں بابا بغیر تصغیر کے نہیں یہ تو ہم آٹی مارے میں کر نہیں اصل میں مسئلہ یہ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو منی یوکے بولتے ہیں تو شاید ان کی نیت ہے کہ ہمارے نام کے آگے یوکے اٹھا باب المدینہ کر دیا جائے ان کو شاید اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہمارے شہر کی نسبت یوکے کے مقاملے میں باب المدینہ سے کی جائے شاید میرا حسنہ ان کے بارے میں یہ اچھا منی یوکے بولتے ہیں اس کو یہ یوکے کے بہت نسبت دیں تو باب المدینہ جیسا کام بھی تو نیر یہ کہہ رہے تو ہم اشتماعی سا کریں گے کہ بابا بول دیں نہیں تو یہ بھر تو دیا اس نے پہلی چھلی بر اس میں کتنے کافلے سفر کیے کتنے ہاتھ ہاتھ سفر کریں گے کتنے اعتقاف کے لئے اپنے پاس آئیں گے کتنے مستقل امامہ داری درس دو درس والے کتنے یہ کچھ کارکرد کی کوئی تغڑی آئے نا ہوائی نہیں ہا واقعی کریں تو مینیویر انگلیش لفظ ہے جی انہیں اور کوئی نام رکھ لیا جائے جی دیکھیں یہ نام مٹے گا نہیں اگر یوکے کی چھاپ پڑ گئی تو اس لئے کہ جو ماحول میں نہیں ہے وہ یہی بولیں گے جو ماحول میں ہے وہ بھی بولیں گے کہ پیچان ایک بن گئی کیونکہ میرپور والے شاید پیسے کمانے کہ شوکین زیادہ ہیں یا کیا ہے کہ جس کو دیکھو ان کا رکھ یہ اس میں بیٹھے میں اتنے سارے ان میں ایک تعداد ہوگی لندن شاہ ہوگی تو جا جا کے وہاں کماتے ہوں گے کہ دندے ہوں گے وہاں برانچے کھلی ہوں گی ان کا آدھا خاندان کیا ہوگا آدھا خاندان کیا ہوگا ایک تانگ یا پسی ایک تانگ وہاں پسی اب وہ نام کیا کرنا ہے تو اچھا نام سنی ہے خوش نصیب آشکان رسول حافظ محمد شفیق بن حسین سبحان اللہ حافظ شفیق بن حسین حافظ شفیق بن حسین یعقوب علی بن محمد شریف یعقوب یعقوب علی بن محمد شریف یعقوب علی بن محمد شریف مدینہ عمجد علی بن فضل حق زلفقار بن عبدالعزیز خان ظلفقار بن عبدالعزیز خان زاہد محمود بن بوٹا زاہد محمود بن بوٹا ابرار بن اعظم ابرار بن محمد اعظم ابرار بن محمد اعظم مدنی چینل کے عملے کے محمد ساجد بن محمد صادق محمد ساجد بن محمد صادق محمد ساجد بن محمد صادق رزوان بن خلیل رزوان بن خلیل نور محمد بن بارث خان غلام مصطفی بن شفیر غلام مصطفیٰ بن شفیر امی عثمان بنت محمد ابراہیم بنت محمد ابراہیم بنت محمد ابراہیم سبحان اللہ ساؤت کوریا ساؤت کوریا سلطان محمد بن محمد شفیق بنگالی ساؤت اللہ بنگلہ دیس کے اسلامی بھائی کی نکل پڑی بھائی کچھ دیر پہلے کے منادر ان کے چل رہے ہیں سلطان محمد بن محمد شفیق بنگلہ دیش سلطان محمد بن محمد شفیق بنگلہ دیش حمد عطاری بن اسحاق حمد عطاری بن اسحاق حمد عطاری بن اسحاق خان پور اللہ 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 عطاری بن صادق عطاری عمران بن صادق عمران بن صادق سبحان اللہ سبحان اللہ تبریز بن امتیاز تبریز بن امتیاز تبریز بن امتیاز اللہ اللہ بپا آوار محل کچھ اور ہو گیا بپا تبریز محل کچھ اور ہو گیا بپا آوار بلا ہے مدینے کا جسر کو بلا ملا ہے مدینے کا جسر کو بابا باب المدینہ والے بھی منتظر ہیں ہند اجبری کابینا سبحان اللہ جائپور عبد الحمید بن عبد القادر خان راجستان کے سلامی بھائی عبد الحمید بن عبد القادر خان عبد الحمید بن عبد القادر خان ماشاءاللہ جائپور میں اور امامیں بہت ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو نا تقریباً سبز امامیں بپا یہ جو آئے ہیں جن کا نام آیا ہے یہ بھی اگر امامیں والے ہوں بپا کاش اچھا یہ بغیر امامیں گے جن کا نام آیا ہے وہ امامیں والے نہیں ہیں بپا ارے 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 نوینتا ہوئے احسانی کرو اب بھی امام شریف آقا کی سنت اب بھی اسے سجا لیجئے سبحان اللہ اب مستقل انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت مبارک ماشاءاللہ باب المدینہ سے عاشقان رسول دھڑکتے دلوں سے سنیں دلتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی اسرار بن عبد المجید ماشاءاللہ تین تین بار اس کا نام آئے نا آج ہوگی اس کا کام بابا ایک دفعہ نکل چکا اچھا ایک مرتبہ مدینہ کے لئے نکل چکا ان کا دوسری بار آیا جی جی ہاں تو ان کو ویزا بھی نہیں ملے چھوٹے ہیں نا تو ان کے والد کا یا کسی کا کام ہو گیا ماشاءاللہ واہ بھئی جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے آہ مقدر ارسا ہوا اتار مدینہ آنا سکا ہائے اسے حالات ہائے اسے ہائے اسے جب کے لئے یوں خود ہونے ارمان کیا اب تو بس ہے کی ہی دھن ہے آقا اب تو بس ہے کی ہی دھن ہے پھر میں دینہ دے دوں مدینہ اتار محبوب کی سننا کی لے خدمہ دنگا یہ تیرے دین کا دنیا دنیا میں بجا دے ہائے اسے کو محبوب کی محبوب کی ہائے اسے جو